یہ ویڈیو ان بھائیوں کے لیے ہے جو اپنی بہنوں سے بہت پیار کرتے ہیں ویسے تو ہر بھائی اپنی بہن سے بہت پیار کرتا ہے آپ ضرور دیکھئے اسے ایک بھائی کو اپنی بہن سے ملے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تو اس نے اپنی بہن کو فون کیا کہ میں اور تیری بابی یعنی کہ اس کی دھرم پتنی تجھ سے ملنے آ رہے ہیں اس نے اپنی بہن سے کہا کہ بہت وقت ہو گیا بہت عرصہ ہو گیا ہم لوگ ملے نہیں ہیں ہم ایک گھنٹے کے اندر اندر تیر پاس آ رہے ہیں جیسے اس نے فون نیچے رکھا ادھر اس کی بہن نے فون رکھا بہن بہت پریشان ہو گئی بہن بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ یہ لوگ آتو رہے ہیں لیکن گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے چائی کی پتی تک نہیں ہے کہ میں کیا کروں گی اس نے ادھر ادھر دیکھا پریشانی میں اور کونے میں دیکھا کہ ایک عام کا پیس پڑا ہے اس نے سوچا ہاں شکر ہے اس عام سے میں دو گلاس ملک شک بنا لوں گی وہ گئی اور اس میں ملک شک کی تیاری کی اور عام کے ساتھ اس نے دو ملک شک کی گلاس بنائے ادھر بہل باجی ہوئی وہ واپتی ہوئی بھائی سے ملنے کے لیے اس نے جب دروازہ کھولا اس کو بہت بڑا جھٹکہ لگا اس نے کیا دیکھا کہ بھائی تو آیا ہے بھاوی بھی آیا ہے لیکن بھائی کے ساتھ بھائی کی ساس بھی آ گئی ہے یعنی کہ تین آدمی بندو بس ادھر صرف دو آدمیوں کا تھا کیا کھرے وہ کچھن میں گئی پریشان ان کو بٹھایا ہال میں اور کوئی سوچا اس نے دو گلاس میں ملک شک ڈالا اور ایک گلاس کے اندر سادھا پانی ڈال دیا ہال میں گئی ٹری میں لے کے اور ایک ملک شک کا گلاس اس نے ساس کے سامنے رکھ دیا اور ایک ملک شک اپنے بھائی کی بیوی کے سامنے رکھ دیا اور جو پانی والا گلاس تھا بھائی کے سامنے رکھ دیا اور بھائی یہ جو میرے بھائیاں ہیں نا ان کو سپرائٹ بہت اچھی لگتی بچپن سے اچھی لگتی ہے بھائی نے بھی کوئی سوچا اور بولا ہاں ہاں مجھے مجھے سپرائٹ بہت اچھی لگتی ہے اور اس نے جب سپ لیا دیکھا کہ یہ تو سادھا پانی ہے اور بولا کہ ہاں کیا سپرائٹ ہے نا کیا سپرائٹ ہے بہت اچھی ہے دو سپ لیا ادھر ساس نے کیا بولا کہ بیٹا میرا پیٹ گھڑ گھڑ کر رہا ہے کچھ یہ سپرائٹ تو میرے کو جیتے تو ملکشک پی لے بھائی کو تھوڑا سا مطلب اس کو جواب کچھ دینے کو ہو نہیں رہا تھا اچانک اس نے بولا کہ ساسو ماہ یہ جو گلاس ہے جھوٹا ہو گیا ہے میں نے اس میں سے دو تین سپ لیا لیا میں ایک کام کرتا ہوں آپ کے لئے فریش سپرائٹ کا گلاس بنا کر لاتا ہوں کچن سے وہ کچھن میں گیا اس نے ایک گلاس کے اندر سادھا پانی ڈالا اور دھاڑ چوز گلاس کو زمین پہ پھینکا زور سے آواز ہے ہال میں بھی لوگوں کا ریاکشن ہوا اور وہ بہار آیا اور بولا کہ وہ میں سپرائٹ گلاس میں ڈالا اور وہ گلاس میرے ہاتھ سے سپ لپ ہو گیا ہے اور سپرائٹ بوری گر گئی نیچے کوئی بات نہیں ہے ساسو ماہ میں بہت آر جا کے آپ کے لئے ایک سپرائٹ لے کے آتا ہوں ساسو ماہ میں بولا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں میں یہ ملک شیئر کی پی لیتی اگر بہن کی آنکھیں نمی ہو گئیں گلی ہو گئی اس نے سوچا کہ بھائی تو سب سمجھ میں آ جائے بھائی بھی سمجھ کیا جاتے وقت بھائی نے ایک مٹھی میں کچھ پیسے لیے اور بہن کی مٹھی میں بند مٹھی کر کے اس کو دے دیے اور کہا کہ یہ جو تمہارا گلاس ٹوٹا ہے یار یہ نیا گلاس لے لینا اور کچھن تھوڑی صاف کر لینا اور بہن کے سر پہ ہاتھ دیکھ کے چلا وہ جیسے گیا بہن کے آنکھیں گلی تو اس نے مٹھی کھولی ڈھے سارے پیسے تھے وہ سمجھ گئی کہ بھائی نے اس کا درد سمجھ گیا ہے یہ ویڈیو میں اس لئے دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ ہر بھائی کو ہر اپنی بہن جس کی شادی ہو گئی ہے اس کی مالی زندگی کیسی ہے اس کی فاننشن کنڈیشن کیا ہے ہمیشہ پتہ کرنی چاہیے ہم لوگ اپنے کام میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ سب کچھ بھول جاتے ہیں صرف راکھی ٹکے والے دن بہن گھر میں آتی ہے اور راکھی ٹکا کر کے چلی جاتی ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے ہمیں ہمیشہ اپنے جتنے نزدیکی رشتے دار ہیں ان سب کی کنڈیشن کیا ہے ہمیں پتہ کرنی چاہیے بہنوں کی تو سپیشل نہیں ہے بہن ساکشا دیوی ہوتی ہیں بہنیں بہن ہوتی ہیں بہنیں بہن ہوتی ہیں ماں کا درجہ ہے ان کا ماں کے درجے میں ہیں وہ اس لئے جو بھی بھائی یہ دیکھ رہا ہے اپنی بہن کو پیار دو اس کی کنڈیشن ہے کیا ہے وہ تحقیقات کرو نزدیکی رشتے داروں کی مدد کرو مدد تو ویسے انسان کو حد غریب کی کرنی چاہیے نہیں تو آج کچھ فائدہ نہیں ہے ایسی دن میں کی کام کیا نا وہ زیادہ بہت گئے نہیں ہے